میں بیلنس بھی ٹھیک ہوں میں شارٹ بھی سیدھا کھلا میں نے بال چلا بھی جائے ہو سکتا بال نہ بھی جائے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں جا رہا اب میں کیا کروں گا اس کو یہی سے اڈجسٹ کروں ویلکم ٹو ایکشنوکر اور آج کی ویڈیو مزید ایمپورٹنٹ ہے جی اور وہ ہے باوٹ ایمنگ کہ آپ ایمنگ کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا قویشن ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ شارٹ میں چلے جاتے ہیں بٹنوں نے ایم ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا ایمنگ میلز کہ آپ کس طریقے سے اس کو پاکٹ کو دیکھ رہے ہیں اوبجیک بول کو دیکھ رہے ہیں وائٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ریزن بھی ہوتی ہے آپ کی میلی آسان شارٹس مس ہونے کی ٹھیک ہے اگر وہ ایمنگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے آپ ایم ہی غلط لے رہے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کا شارٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں لگے گا اور اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے آج اس میں آپ کا سٹانس بھی ہو سکتا آپ کی گرپ بھی ہو سکتی ہے آپ کی آئی سائیڈ بھی ہو سکتی ہے آپ کا ویڈ بیلنس بھی ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ایک روس کر لے سے اپنے آپ کو شارٹ کے ساتھ الائنگ نہیں ہوتے تو سٹارٹ کرتے ہیں آن کی ویڈیو ریکن اس سے پہلے چینل سبسرائب کریں میرا میرے سے کوچ سرٹیفکیشن حاصل کر کے اپنے لیے جاب اپرچونٹیز کریں میڈلیس میں ادھر کنٹریز میں یا اپنا چھوٹا سا ایک ٹیبل کے اکیڈمی بنائیں اپنے لیے تاکہ آپ پروگریس کر سکیں سنوکر کی ورلڈ میں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو بھی تک پل نہیں ہوا پوری دنیا میں سو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں نمبرز میرے موجود ہیں دنیا کے کسی بھی حصے سے لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو اچھا اب سٹارٹ کر رہے ہیں جی ویڈیو آج کی اور اس میں سب سے امپورٹن چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے شورٹ میں جانے سے پہلے نا پاکٹ کو ایک نظر ضرور دیکھا کریں یہ میں آپ کو ایک سیکریٹیو پیسن کی چیز بتا رہا ہوں جو اب مزید سیکریٹی رہی کیونکہ پبلک کے لیے میں نے بتا دی کہ ایک سیکنڈ کے لیے پاکٹ کو ضرور دیکھیں پھر اوبجیک بال کو دیکھیں پھر بائٹ بال پہ آجیں تاکہ آپ تھوڑا سا ایک ایمیجن کر سکیں کہ کیا کھلنا چاہ رہے ہیں کیا اچیف کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی ایک ایمیجنری لائن کر دینی ہے جس کے اوپر آپ ایزیلی ایمین کر سکیں گے ٹھیک ہے تو جس لیٹ می جس شو یوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے پاکٹ دیکھ لیا براؤن دیکھ لیا وائٹ دیکھ لیا اب میں اس کے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب میری بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے ایک لائن بن گیا مجھے پتا ہے کہ میرا کیوں بھی لائن کے اوپر ہے میں بیلنس بھی ٹھیک ہوں میں شرارڈ بھی سیدھا کھلا میں نے اور بال بھی میرا ایکزیک سینٹر ہوتا پاکٹ لگا لیکن اسی میں غلطی کہاں پر ہوتی ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ میں نے سارا کچھ دیکھ لیا پاکٹ بھی دیکھ لیا تھوڑا سے اکراس رکھتا ہوں بلو بھی دیکھ لیا پاکٹ بھی دیکھ لیا اور میں غلط سٹانس میں چلا گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے بال چلا بھی جائے ہو سکتا ہے بال نہ بھی جائے یہ دیکھیں سیم شارٹ تھا لیکن چونکہ میں ایکراس کھڑا ہوں تھوڑا سے ٹیڑا کھڑا ہوں بال میں سو گیا سو کوشش کریں کہ اپنی جو آپ الائنمنٹ شارٹ میں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں یا جو لائن کریئٹ کرتے ہیں اپنی شارٹ کے لیے اس کو بریک مت کریں اس کو خراب مت ہونے دیں اگر جو آپ اس کو فیل ہو رہا ہے اور ہمیں کئی دفعہ فیل ہوتا ہے یہ میں ہنڈرڈ پرسن جانتا ہوں پاس اور پر کٹ شارٹ میں کہ یہ میرے پاس وال آتا ہے یہ میں کٹ پہ آ گیا اور کٹ شارٹ میں میں گیا اب مجھے یہاں پہ میں چلا گیا چاہدہ آپ کو بھی فیل ہو کٹ شارٹ کھلوں گا تو میرا شارٹ آٹومیٹی کے لیے اس طرف کیوں چلا جائے گا ایک راس ہو جائے گا سو اس چیز کو سمجھیں کہ جب تک آپ اپنی ایمی کے ساتھ اپنی باڈی کو سنک نہیں کریں گے سنک مینز کے دونوں کو ایڈجیسٹ نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح طریقے سے شارٹ نہیں کھے سکتے اگر آپ فیل کریں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ ٹھےڑے کھڑے دوبارہ کھڑے ہو جائیں شارٹ میں چلے جائیں ریلیکس ہو کے کونیکٹ کر لیں بیلنس دیکھ لیں ٹھیک ہے ان کے نہیں ہے میں نے سٹانس والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ نے جا کے شارٹ کرنا یقین کریں آپ کی زندگی آپ کی شارٹ جو ہے وہ ٹین ٹائم بیٹر ہو جائیں گی ٹین ٹائم ایزی ہو جائیں گی جو صرف آپ نے اپنی ایمنگ کر لی اور یہ بہت بڑا کوششن ہے بہت بڑا پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ وہ ایم نہیں کر پاتے ہیں اپنا ایم سے ہی نہیں کر پاتے ہیں اس کے لئے بہت اچھی پریکٹسز میں پہلے بھی بہت دفعہ دے چکا ہوں آپ کو میں نے لاس ٹائم بھی کیوئنگ کے اوپر بتائی تھی آپ سمپل اس کو ڈی کے اوپر یہ بولک لائن کے اوپر آپ کیوں رکھ لیں ویڈ بول رکھ لیں آپ سٹریٹ آئیں اس کے اندر سیدھے جائیں اس لائن کو سنجھیں آپ کی یہ لائن اوپر ایم کی آپ کی ایمنگ ہے آپ نے چھپ کر کے جانا ہے اس میں اس کے لئے ایک بہت اچھی پریکٹس ایکسائز بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ بولک لائن کو آپ لے لیں اور یہ آپ کی سمجھ لیں کہ ایمنگ اس کے ساتھ آلڑی جڑی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کونیکٹ کرنا اور یہ آپ شوٹ میں چلے گئے اور بلکل آپ اس کو تھرو کریں بول کو کہ یہ سیدھا آکے آپ کی کیو کو لگنا چاہیے پھر کہلیں پھر دو یہ ہے پریکٹس روٹین جس کو آپ کو کرنا پڑے گا ڈیفرنٹ قسم کی اور میک شور کریں کہ ڈیفرنٹ اینگل سے شورٹ کی تھوڑی سی پریکٹس کریں اس نے یہ بول ہے یہاں میرا وائٹ بول ہے اس کو ایم لے لیں یہاں سے دیکھ لیں پاکٹ دیکھ لیا آپ نے وائٹ دیکھ لیا شورٹ میں آگئے اور اس کو ڈنڈے نہ ماریں پلیز اس کو میں کیتا ہوں نا فروٹس لگا دیں ڈڈے مارنا لوگ بہت ہستے تو اس کو کوشش کریں کہ شورٹ کو شورٹ کی پیس کے اوپر کھلیں اس کے ساتھ ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں سو اس دیکھے سے آپ اپنی اینگل کو کر سکتے پاکٹس کو دیکھ کے اپنے آپ کو دیکھ کے باڈی اجسمنٹ کے ساتھ سٹانس بیٹر کر کے اور شورٹ میں ایمن جانے کے بات بھی آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا بہت ٹاپ پلیئرز کو کہ وہ یہ شورٹ آیا ان کے پاس اور وہ نیچے چلے گئے ہیں شورٹ میں اور پھر وہ اٹھ جاتے ہیں کیوں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے پھر دوبارہ سے دیکھتے ہیں رونی کئی دفعہ کرتا ہے دو دو تین دفعہ کرتا ہے رابرسن بہت دفعہ کرتا ہے تو جب آپ شور ہو کہ آپ ٹھیک ہیں آپ آپ نے صرف تبھی شورٹ کھلنی اثر وائز آپ نے نہیں کھیلنی شورٹ سو اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایمین کو کریکٹ کریں خود بخود گیم اپروو ہو جائے گی آپ کی کوچ بن کر دنیا کے کسی بھی حصے میں جوب حاصل کریں کوچ ایڈوکیشن حاصل کریں میڈل ایس میں اپنا کیریئر بنائیں بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے بہت زیادہ گیم آ رہی ہے آگے چل کے سو مجھ سے جوائن کریں ایکیس نوگر کوچ ایڈوکیشن پروگرام آن لائن کوچنگ اپنی گیم اپروو کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے لے سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو مجھے واتسائب کر سکتے ہیں مجھے اپنے شہر اپنے ملک میں انوائیٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ